ہیومن برین دی موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین انسانی دماغ ایک انتہائی پیچیدہ مشین اگر اندازہ لگایا جائے تو انسان کی جسم کے اندر خون نالیوں میں گردش کرتا ہے آرٹریز ہیں وینز ہیں کیپلریز ہیں آرٹریز جن میں صاف خون ہوتا ہے وینز جن میں گندہ خون ہوتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹے خون کے ویسلز بلڈ ویسلز ان کو کیپلریز کہا جاتا ہے اگر ان خون کی نالیوں کو ایک سڑک کی صورت میں بچھایا جائے تو یہ ایک لاکھ میل تک لمبی ہو جائیں گی اور ان تمام بلڈ ویسلز میں ان تمام خون کی نالیوں میں خون ایک ہی پریشر سے گردش نہیں کرتا بلکہ کہیں پریشر تیز ہوتا ہے کہیں آہستہ ہوتا ہے تو یوں اس پریشر کو مینٹین رکھنا دل کا ایک خاص ریدم کے ساتھ دھڑکنا جسم کا درجہ حرارت یہ مینٹین رکھنا آنکھ کا جھپکنا یہ سب کام دماغ کرتا ہے کیونکہ یہ ہیڈکورٹر ہے now what is the storage capacity of human brain mobile کی 64 GB ہو سکتی ہے laptop کی 1 terabyte 1 TB ہو سکتی ہے western university USA کے مطابق انسانی دماغ کی storage capacity 2.5 petabytes ہے کتنی 2.5 petabytes یعنی 300 سال تک اگر ٹی وی چلتا رہے جو کچھ اس ٹی وی پر آئے گا آپ کے دماغ میں سما سکتا ہے اور ایک latest research کے مطابق limitless ہے اس کی کوئی limit ہی نہیں ہے جس طرح آپ اپنے جسم کی exercise کرتے ہیں اس طرح دماغ کی بھی exercise ہوتی ہے اور وہ exercise کیا ہے reading نئی زبان سیکھنا اور ایک خاص کلیہ آپ کو بتاؤں شہد پینا ماہرین کے مطابق شہد کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ انسان کی یاد داشت کو بہت زیادہ تیز کر دیتی ہیں سو بیفور 1990s human brain was a black box انسانی دماغ ہمارے لیے ایک راز تھا لیکن 1990 میں جب جدید MRI magnetic resonance imaging techniques ایجاد ہوئیں اور ہم نے زندہ انسانی دماغ کو کام کرتے ہیں آنکھوں سے دیکھا تو ہمیں پتا چلا کس میں neurons ہوتی ہیں یعنی سڑکیں سی بنی ہوتی ہیں pathways ہوتے ہیں اور جب انسان reading کرتا ہے وہ pathways کھل جاتی ہیں یعنی ایک سڑک کے اوپر ٹرافک چل رہی ہے اور ایک خاص فلو سے جا رہی ہے اگر ٹرافک زیادہ ہو جائے گی تو اب سڑک کو چوڑا کر دیں گے بلکل اسی طرح انسان کے دماغ کی سڑکیں بھی چوڑی ہو جاتی ہیں انسانی دماغ کا وزن کتنا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو ایک ہاتھی کے دماغ کا وزن چار سے پانچ کلو اور بلو ویل کے دماغ کا وزن نو کلو انسان کے دماغ کو اللہ تعالی نے جیسی صلاحیتیں عطا فرمائی کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہم نے اس نعمت کا کیا استعمال کیا یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے یہ دماغ دسٹ بن نہیں ہے جس میں غیبت کینا چغلی دشمنی رکھی جائے بلکہ یہ ایک خزانہ رکھنے والا باکس ہے جس میں رواداری اور محبت کے جذبات ہوں آئیے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ سو جل اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا موقع ہاتھ آئے گا